جانوروں کا ماس بازار میں بکتا ہے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے قتل کرنے کے لیے قتل کھانے بنائے جاتے ہیں ان قتل کھانوں میں جب جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے تو بہت بے رہمی کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت ہنسہ ہوتی ہے بہت اتیہ چار ہوتا ہے آپ اگر دیکھ لیں گے کسی جانور کو قتل کھانے میں قتل ہوتے ہوئے تو بہت دن تک شاید آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا اتنے زیادہ بربرتہ سے جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے اور جانوروں کا قتل ہوتے سمیں ان کی جو چیتکار نکلتی ہے ان کے شریر سے جو اسٹریسٹ ہارمون نکلتے ہیں اور اس کی جو شاک ویپس نکلتی ہیں وہ پوری دنیا کو ترنگت کر دیتی ہیں کمپائیں مان کر دیتی آپ کو ایک چھوٹے سے ادھارن سے سمجھاتا ہوں جب کسی جانور کو کٹا جاتا ہے تو کیا اسططی ہوتی ہوگی آپ اس کو تھوڑی دیر کی کلپنا کر کے سمجھنے کی کوشش کرئے آپ کے اوپر اگر کوئی ویکتی حملہ کرے اور آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ نے محسوس کیا ہے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس سمجھ آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کے ماتھے پہ بہت تیج پسینہ آنے لگتا ہے آپ کی ہتیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے آپ کے پاؤں میں پسینہ آنے لگتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے آپ کا بلڈ پرشر بہت تیجی سے بڑھنے لگتا ہے معنی شریر میں کچھ خاص طرح کے پریورتن آتے ہیں جب کوئی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے کی استطیق میں ہمارا شریر ہمارا من دو ہی پریاست کرتا ہے یا تو حملہ ور سے ہم لڑ جائیں بھڑ جائیں یا وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں تیسرا کوئی پریاست آپ کا شریر اس سمیں نہیں کر سکتا تو آپ سوچئے کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور آپ کے شریر میں اس طرح کے بڑے پریورتن آتے ہیں تو جانوروں کی جب ہتیا کی جاتی ہے تو ان کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہوگا تو ان کے شریر میں کتنے پریورتن آتے ہوں قتل خانوں کو اندر سے جن لوگوں نے دیکھا ہے قتل خانوں کے اوپر جن لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں قتل خانوں کے اوپر جن لوگوں نے ویڈیو فلمیں بنائی ہیں وہ ساری دنیا میں ابھی اوپلبد ہیں کبھی آپ چاہیں تو آپ کو بھی وہ سب دکھائی جا سکتی ہیں لیکن میں نے تو وہ فلمیں دیکھی ہیں مجھے تین تین دن نید نہیں آئی ہے موت سارے دن تک کھانا کھانے کا دل نہیں کیا ہے اس لیے کئی بار لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہنسہ کیوں دکھائی جائے کرورتہ کیوں دکھائی جائے بہت تکلیف کی استثیتی میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے گائے کو جب کاٹتے ہیں بھینس کو جب کاٹتے ہیں بیل کو جب کاٹتے ہیں ایسے ہی نہیں کاٹ دیتے ایک دم میں دھیرے دھیرے ان کو تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے مجبور ہونے کی استثیتی میں کاٹتے ہیں پہلے تو ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور بار بار بھوکا رکھے ان کے شریر کو کمزور کیا جاتا ہے پھر ان کے اوپر گرم پانی کی بوچھار ڈالی جاتی ہے اور وہ گرم پانی 70 ڈگری سنٹی گریٹ سے لے کے 100 ڈگری سنٹی گریٹ تک کا ہوتا ہے اس گرم پانی کی بوچھار میں جانوروں کا شریر فولنا شروع ہو جاتا ہے اس میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے جب شریر پوری طرح سے فول جاتا ہے گائے بیل بھینس تڑپتے رہتے ہیں چیختے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں تب جیویت استثیتی میں ان کی خال کو اتارا جاتا ہے اور جیویت استثیتی میں خال کو اتار کر جو خون اکٹھا ہوتا ہے وہ خون بھی جیویت استثیتی میں اکٹھا کیا جاتا ہے پھر گردن پہ ایک طرف چھوٹا سا کھٹ لگایا جاتا ہے گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے پھر اس میں سے بل 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 خون نکلنا شروع ہوتا ہے تب تک جانور تڑپتا رہتا ہے اپنے کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن کسائی اس کو پوری طرح سے مار نہیں دیتے ہیں جب دھیرے دھیرے اسپندن کم ہوتے جاتے ہیں تب جا کے پوری گردن کاٹی جاتی ہے پھر اس کے پاؤں الگ سے کاٹے جاتے ہیں پھر شریر کا ایک ایک ہنگ اس میں سے نکالا جاتا ہے اندر کی انتڑیوں کو کھینچ کے نکالتے ہیں بڑی آنٹ کو کھینچ کے نکالتے ہیں چھوٹی آنٹ کو کھینچ کے نکالتے ہیں معنی اتنی زیادہ بربرتہ اور کرورتہ کے ساتھ ان کو قتل کیا جاتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جانوروں میں جیسے گائے ہیں یا تو بیل ہیں یا تو بھیس ہیں یا تو سور ہیں یا تو مرگیں مرگیاں ہیں ان کی گردن پر جب ایک کٹ لگا دیتے ہیں پوری گردن نہیں کاٹتے تو وہ جندہ رہنے کے لیے اتنا چیختے تڑپتے چلاتے ہیں کہ کوئی ان کی چیخ پکار سن نہیں سکتا سوائے ان بہرے کانوں کے جو روج ان کو کاٹ کاٹ کے ان کے ماسکو ڈببوں میں پیک کرتے ہیں بہت کرورتہ ہوتی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرورتہ ہوتی ہے اس کرورتہ میں جانوروں کی جو چیتکار نکلتی ہیں جو چیخیں نکلتی ہیں آج کا جو آدھنک ویجیان ہے اس آدھنک ویجیان نے یہ صد کیا ہے کہ مرتے سمیں کسی ویقتی کے مو سے نکلی گئی چیخ پکار وہ جانور ہو یا ویقتی ہو اگر اس کو کرورتہ سے مارا جاتا ہے اگر اس کو ہنسا سے مارا جاتا ہے تو اس کے شریر سے نکلنے والی جو چیخ پکار ہے ان کو وائیبریشنز میں ان کو ویوز کی تھیوری میں جب سمجھایا جاتا ہے تو اسٹریس ہارمون جو نکلتے ہیں اور ان سے جو نگیٹیوٹی نکلتی ہے جو نگیٹیو ویوز نکلتی ہے وہ پورے واتاورن کو بری طرح سے پربہاوت کرتی اور اس واتاورن پر پڑھنے والے پربہاؤ کا ان سبھی منشیوں کے اوپر پربہاؤ پڑھتا ہے اور ان سبھی منشیوں کے من میں نکارات مقبہاؤ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں اور نکارات مقبھاؤ جب زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آتے ہیں تو ہنسا کرنے کی پرورتی لوگوں میں بڑھتی ہے تو جانوروں کو ہنسا کر کے جس طرح سے مارا جاتا ہے اس ہنسا کی پرتکریا سیدھے سادھے سچے بھولے والے لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ تیجی سے ہوتی ہے دنیا کے ویگیانی کب اس بات پر سہمت ہو رہے ہیں کہ جانوروں کو مار کر جو ہنسا ہو رہی ہے اور اس سے جو شاک ویپس نکل رہی ہیں ساری دنیا میں یہ سیدھے سادھے بھولے بھالے سوست لوگوں کے من مستشک کو اتنی زیادہ پرباوت کر رہی ہیں کہ لوگ بہت زیادہ نکار آتمک اور ہنسک ہو رہے ہیں اور نکار آتمک تھا اور ہنسا ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو اتیاچار اور پاپ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے وہ جانوروں کی ہونے والی ہتیا ہے دلی وشو ویدیالے میں دو پروفیسر ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال اس پر ریسرچ کیا اور ادھیان کیا ہے ان کا تو یہ دعویٰ ہے وہ دونوں پروفیسر اس دیش کے ایک کا نام ہے شری مدن موہن اور ایک دوسرے ان کے سیوگی بہت بڑے بہت اک شاستری ہیں دونوں بھارت سرکار نے ان کو پروشکار دیا ہے اس بات کے لیے ان کی فیزکس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جانوروں کو جتنا زیادہ قتل کیا جائے گا جانوروں کو جتنا زیادہ ہنسا سے مارا جائے گا اتنا ہی ادھک دنیا میں بھوکم پائیں گے اتنے ہی ادھک دنیا میں جل جلے آئیں گے اتنے ہی ادھک دنیا میں پراکرتک آپدہ ہوگی اتنے ہی ادھک دنیا میں سنتولن بگڑے گا اسنتولن بڑے گا یہ کوئی جوتش ویکتی کا کہنا نہیں ہے کوئی پاکھنڈی ویکتی کا کہنا نہیں ہے بھوکم شاستری اس دیش میں جن کو بھارت سرکار نے پروشکار دیا ہے پروفیسر مدن موہن ان کی ریسرچ ہے ان کی تھیسس ہے بیس سال کام کیا انہوں نے اس ویشہ پر انہوں نے کام کیا کہ جہاں جہاں قتل کھانے دنیا میں ہیں بھارت میں اور وہاں جا کر انہوں نے رہ کر دیکھا شاک ویپس کو انہوں نے ایبزورف کیا اور ان کو ناپا ان کو تولا ان کا بھیاس کیا اور انہوں نے پایا کہ جہاں سے جہاں دنیا میں پراکرتک روپ سے جو درکھٹنائیں ہو رہی ہیں ان کا ایک بڑا کارن قتل کھانے ہیں اور ان میں سے نکلنے والے جانوروں کی چیخ پکار ہیں بہت بڑا نقصان پوری دنیا ہے اس میں جھیل گئے اور ایک بہت بڑا نقصان